جیسے کہ آج ہم آپ کو اس لوسن کے بارے میں بتائیں گے اس لوسن کا اپیوگ کس سمسیہ کس بیماری کیا ہو جانے پر اس لوسن کا اپیوگ کیا جاتا ہے کتنے عمر سے کتنے سال تک اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس کو دن میں کتنی بار لگانا ہے کیسے لگانا ہے پورا ڈیٹیل سے کیا کیا ساؤدھانیاں رکھنی ہے یہ دواء لگانے کے بعد میں اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے جیسے آپ کے پورے سریر میں کہیں پر خجلی کی پرابلم ہے تو یہ لوسن کا اپیوک کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کے سر میں جوان یا پھر روسی کی وجہ سے بہت زیادہ خجلی کی پرابلم ہونے لگتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے جیسے اگر آپ کو داد کی سمسیہ یا پھر ایچنگ کی سمسیہ ہوتی ہے تو یہ اس میں کافی اچھا کام کرتا ہے جیسے کی باڈی میں کہیں پر جیسے کی ایچنگ یا خجلی کی سمسیہ ہوتی ہے آپ رات کے ٹائم سوتے ہیں تو پھر سو نہیں پاتے ہیں پورے سریر میں خجلی کی جیسا محسوس ہوتا ہے تو آپ یہ لوسن اپیوک کر سکتے ہیں آپ اپنے پورے سریر میں اس لوسن کو لگا سکتے ہیں جیسے کی گرمی کے سیجن میں، تھنڈی کے سیجن میں یا پھر برسات کے سیجن میں خجلی کے جیسا ہونے لگتا ہے اچانک سے وہاں پر دانے پڑ جاتے ہیں تو دانے پورے سریر میں ہو جاتے ہیں اور ایک پرکار سے انگلیوں کے بیچ میں پھوڑا پھونسی کی سکایت ہو جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس لوسن کا اپیوک کیا جاتا ہے جہاں پر پھوڑا پھونسی یا خجلی ہو رہی ہے وہاں پر یہ لوسن اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی اگر پھوڑا پھونسی ہو جاتا ہے وہاں پر اس لوسن کا اپیوک کیا جاتا ہے اگر انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ پیروں پہ اور جیسے کمر پہ کمر کے سائیڈ پہ اگر وہاں پر دانے پڑ جاتے ہیں خجلی کے کارڑ یا ویسے بھی دانے پڑ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لوسن لگایا جاتا ہے چلی یہ جان لیتے ہیں اب اسے لگانا کیسے جیسے آپ نہانے کے بعد میں اسے گردن سے نیچے پوری باڈی میں جہاں پر خجلی یا جہاں بھی آپ کو کسی بھی پرکار کا سمسیہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہاں پر آپ اس لوسن کو لگا سکتے ہیں اس لوسن کو لگاتے time آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ لوسن موہ کے سائیڈ اور ناک کے سائیڈ نہ لگائیں جیسے کہ اگر آپ یہ لوسن لگائیں تو اس کے بعد میں آپ ڈی ٹال سابون جو بھی آپ کے پاس ہو اسے آپ اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھولیں یہ لوسن آپ دن میں صبح سام یا پھر دوپار کو بھی لگا سکتے ہیں اس لوسن کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کہ اگر یہ لوشن لگانے کے بعد میں اگر آپ کے باڈی میں ریڈنیس کی سمسیہ آجائے ورننگ کا محسوس ہو اور ساتھ میں ہیڈک کی سمسیہ ہو گئی ہے تو یہ لوشن ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اور آپ جب بھی نہ آئیں تو سیمپو یا ڈیٹول سے آپ نہ آئیں اور اس کے ساتھ میں جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ کپڑا نہ پہنیں دوسرا کپڑا پہنیں اور اپنا ایک الگ تولی رکھیں اسے آپ اپنے باڈی کو ساف کریں کوئی بھی لوشن کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں